جب ترکی نے روس میں کوکسس پر حملہ کیا تو رشیہ نے سلطنت برطانیہ سے انزاکس کی امداد لی جس کا مطلب ہے کہ آسٹریلیا اور نیوزی لین کے ٹرینڈ ملٹری پرسونیل لیکن مارچ 18 1915 کو ترکی کی شدید مضاہمت انزاکس کو واتر آف ڈارڈنیلز میں واتر مائنز کے ذریعے بلداش کرنے پڑی اس کے بعد اس نقصان کو ٹیکل کرنے کے لیے علائی ٹروپس اے کے اے انزاکس 15 اپریل کو گیلپلی پینیسولا میں اترے لیکن ان کا یہ قدم بھی علائیس کے لیے نقصان کا ثبت بنا کیونکہ ساحل کے قریب ایک پہاڑ تھا جہاں ترکیش ٹروپس مشین گن لیے گھات لگائے بیٹھے تھے پھر ادھر بھی مغربی محاس کی طرح ٹرینچز کھودنی پڑی السلام علیکم میں ہوں مصور مرتضی اور آج ہم ایرر لیڈز ٹو وار کے فورتھ اپیسوڈ میں گیلپولی کمپین کے ساتھ ساتھ عرب ریولٹ اور سال 1916 تھا ورلڈ وار ون جانیں گے بہت سے نقصان کے بعد اور کئی بار فوجی امداد بھیجنے کے بعد برٹش امپائر سمجھ گئی تھی کہ یہ کمپین مزید نقصان کے سوا کچھ نہیں اس بات کو متے نظر رکھتے ہوئے علائیز نے گیلی پولی کمپین کو ترک کر کے ترانسی ہزار فوجیوں کو خوفیہ طور پر ترکہ فوج کو خبردار کیے بغیر وہاں سے نکال لیا ایک بھی آدمی مارا نہیں گیا یہ اس جنگ کا بہترین عملی منصوبہ تھا جنگ کی شروعات یعنی 1914 میں پہلے جنگ عظیم کی کشش سکل کا مرکز مغربی محاس تھا The Western Front 1915 میں یہ مشرقی محاس کی طرف منتقل ہوا اور اس سال یعنی 1916 میں یہ ایک بار پھر فرانس کی طرف واپس چلا گیا اگرچہ مغربی علائیز نے اپنی طاقت کا کچھ حصہ ڈارڈنیلز اور سولو نکا میں ضائع کر دیا تھا لیکن برطانیہ کی نئی فوجی بھرتی اور جنگی سازو سامان کی بڑھتی ہوئی لہر نے ٹرینچ ڈیٹ لاک کو توڑنے کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ بڑی پیمانے پہ حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی تھی ڈیسمبر 1915 میں جو فریز ہیٹ کوارٹرز میں برٹش، روشین، فرینچ، بیلجین اور جپنیز آرمی لیڈرز کی میٹنگ ہوئی جس میں 1916 میں بیک وقت فرانس، برطانیہ، روس اور اٹلی ایک جنرل حملے کے لیے سوچ رہے تھے لیکن جرمن جنگی منصوب بندی اور فوجی کاروائی نے اس اسکین کو ناکام کر دیا صرف برطانیہ کے علاوہ کسی اور کا حملہ کسی کام کا بھی ثابت نہیں ہوا 1915 الائیز کے لیے ایک خراب سال ثابت ہوا بہت سے نقصانات کسی بھی فائدے کے بغیر ہوئے لیکن ابھی تک امن کا کوئی خیال نہیں جس جنگ کو شاندار اور مختصر جنگ سمجھا جا رہا تھا 1915 کے اختتام تک لاکھوں ہلاکتوں کے بعد بھی اس جنگ کا کوئی خاتمہ نظر نہیں آ رہا تھا بہری ناکا بندی نے پورے یورپ میں خوراک اور فیول کی کلت پیدا کر دی تھی اس کے علاوہ ہزاروں خواتین بھی افرادی قوت میں مردوں کی جگہ لے کر شامل ہو چکی تھی تمام فریق طویل جنگ کی تیاری کر رہے تھے الائیس سنٹرل پاورز کے خلاف جنگ جاری رکھے ہوئے تھے جن میں حال ہی بلگیریا بھی شامل ہوا تھا سی میں برطانیہ نے خوراک اور دیگر اہم خام مال کی درامت کو روکنے کے لیے جرمنی کی جنگی بہری ناکا بندی بھرقرار رکھی تھی اس کے برعکس جرمنی نے جوابی طور پر برطانیہ کی یو بورڈز کے ذریعے ناکا بندی کی تھی لیکن گیر جانب امریکہ کو جنگ میں آنے سے روکنے کے لیے جرمنی کو اپنا حملہ محدود کرنا پڑا امریکہ جس کے شہری پہلے ہی کراس فائر میں پھس گئے تھے مغربی محاز پر فرانسیسی برطانوی اور بیلجیم کے دستے جرمنوں کے مقابل کھدائی کر رہے تھے دونوں فریق ٹرینچ وارفیر کے خونی تعطل میں پھسے ہوئے تھے مشرقی محاز پر روسیوں نے اپنے طویل ریٹریٹ ختم کر کے لائن کو دوبارہ مستحکم کر لیا تھا لیکن ان کے نقصانات ہولناک تھے اٹیلین محاز پر اٹلی کے فوجوں نے آسٹرو ہنگری کے مضبوط دفاع کے خلاف جان لیوہ اور ناکام حملوں کا ایک سلسلہ شروع کر دیا تھا اس کے علاوہ الکن محاز پر سینٹرل پاورس نے سربیا کو زیر کر لیا تھا جس کی آرمی کو البینین پہاڑوں کے ذریعے تلک ریٹریٹ کا سامنا کرنا پڑا ففت جینوری کو آسٹرو ہنگری کے فوجیوں نے مونٹی نیگرو پر بھی حملہ کر دیا انہیں میج کوویک کی جنگ میں تاخیر ہوئی لیکن پھر بھی تین ہفتے کے بعد مونٹی نیگرو کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا گیا کوکسس محاز پر روسیوں نے عثمانی ترک افواج کے خلاف موسم سرما پر حملہ کر دیا اس کے نتیجے میں چھے ہفتے بعد روسی فوجوں نے شہر ایریزورم پر قبضہ کر لیا تھا اور اپریل میں انہوں نے بلیک سی کے بندرگاہ تیری بی زون پر بھی قبضہ کر لیا تھا بیک ٹو دا ویسٹرن فرنٹ جرمنی نے فرانسی سی فورٹریس ٹاؤن ورڈن پر تباہ کن حملہ کر دیا جرمن جنرل ایرک وان فالکنہائن جانتے تھے کہ فرانس اس علامتی شہر کا آخری دم تک دفاع کرے گا اس کا منصوبہ اس کی اپنے الفاظ میں تھا کہ ٹو بلیڈ فرانس وائٹ ان اٹس ڈیفینس مشرق سے روس نے نیروک ندی کے سامنے ایک حملہ کیا جیسے ورڈن پر بنا جرمن پریشر ہٹ جائے لیکن ایک لاکھ روسی ہلاکتوں کے ساتھ یہ حملہ تباہ کن ثابت ہو ڈبلن میں آئرش ریپبلیکن نے برطانوی حکومت کے خلاف فوجی بغاوت کی یہ بغاوت ایسٹ اور رائزنگ کے نام سے مشہور ہوئی لیکن چھ دنوں کی اسٹریٹ فائٹنگ کے بعد اس بغاوت کو کچھلا گیا میڈل ایسٹ میں پانچ ماہ تک ڈیڈ لاک میں رہنے کے بعد برٹش فورسز نے کٹ میں ہتھیار ڈال دیئے جنرل ٹاوشن نے نو ہزار برطانوی اور انڈین دستوں کو بندی بنایا اسی دن میں تقریباً آدھے بھوک اور بیماری کی وجہ سے مارے گئے برطانیہ اس نقصان کو ٹیکل کرنے کے لیے سلطنت عثمانیہ کے خلاف عربوں کی امداد چاہتی تھی تو انہوں نے کچھ عرب رہنماؤں سے آزاد عرب ریاستوں کے جنگ کے بعد وعدے کیے لیکن خوفیہ طور پر برطانیہ اور فرانس آپس میں اسکائیز بکر سائن کر رہے تھے جس سے میڈل ایسٹ کو دو حصوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ کیا جا رہا تھا اس منصوبے سے بے خبر عثمانی ترک حکومت کے خلاف حسین بن علی شریفت المکہ نے عرب بغاوت کی سربراہی کرنا شروع کر دی اور بیٹل آف مکہ میں حسین بن علی کی قیادت میں آزاد دستوں نے مقدس مکت المقرمہ کا قبضہ لے لیا اسی گرمی میں ایڈریاتک میں اٹیلین ٹروپ شپ پرنسپ امبریٹو جرمن آبدوز کے حملے میں آ کر تباہ ہو گئی یہ ایک جنگی جہاز کا انیس سو ہلاکتوں کے ساتھ محلق ترین دوبنا تھا مغربی محاصر پر برطانیہ اور فرانس نے جارہانہ حملہ شروع کر دیا تھا امیدیں بڑی ہوئی تھی کہ اس حملے سے ٹرینچ ڈیڈ لوگ ٹوٹ جائے گا لیکن اس کا پہلا دن خطرناک ثابت ہوا توپوں کی طفیل گولہ بازی ناکام ہوئی جرمن دفاع کے مقابل اور برطانوی فوجی حملوں کی لہر بھی مشین گن کے حملوں کے آگے نہ چل سکی چند ہی گھنٹوں میں ستاون ہزار ہلاکتوں کے ساتھ برطانوی فوج کا ایک تیاہی حصہ مارا گیا یہ برطانوی فوج کی تاریخ کا پترین دن تھا لیکن پھر بھی مزید حملوں کا حکم دیا گیا سوم کی یہ جنگ مزید پانچ ماہ تک جاری رہی روسی عملوں سے حمد افضائی کے بعد رومانیا جوائنڈ دی الائز اس کے بعد ٹرانسلوینیا میں ابتدائی طور پر کامیاب پیش کجمی کے بعد رومانیا کو جرمن بلگیریہ آسٹرو ہنگری کی افواج کا سامنا کرنا پڑا سولو نیکہ میں الائز ٹروپس اے کے اے انزاکس نے مونہ سٹیر کے طرف اپنا حملہ شروع کر کے رومانیا کی حمایت کرنے کی کوشش کی لیکن بلگیریہ کی سنگین پریزسٹنس نے بریک تھرو کو روک دیا مغربی محاذ پر جنرل وان فلیکنہائن نے آخر کار ورڈر پر حملہ بند کر دیا فرانسیسی آرمی نے اپنے کمانڈر کو خراج تحسین پیش کی جس نے وعدہ کیا تھا این نے پیسے رونٹ پا وہ داخل نہیں ہوں گے لیکن فتح ایک خوفناک قیمت پر آئی انہیں چار لاکھ فوجی جان کی بازی ہار بیٹھے اور تقریبا یہی نقصان جرمنی کو بھی ہوا ورڈر کا حملہ انسانی تاریخ کا محلق تین حملہ ثابت ہوا نائنٹین سیونٹین کی شروعات کیسے ہوئی امریکہ جنگ کا حصہ کیسے بنا روس نے جنگ سے اپنی جان کیسے چھڑائی یہ سب جانیں گے ایرر لیٹو وار سیریز کے لاسٹ اپیسوڈ میں تب تک کے لیے سٹے ٹونٹ سٹے ہیلڈی ایف یو آر وٹھ مین آئی ایم آئی ایم